اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو می چینل مسٹر بینکر آپ کے ساتھ ایک اچھی نیوز شیئر کریں گے کہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو بیرر ڈس کانٹینیوڈ پرائز بانٹ تھے جن کی لاس ڈیس جون دو ہزار بائیس تھی ان کو ایکسچینج کرانے کی واپس کرنے کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اب نئی جو ڈیٹ ہے وہ تیس جون دو ہزار تیس ہے بہت سے لوگوں کے پاس ابھی تک یہ بیرر پرائز بانٹ جن کی ڈینامنیشن چالیس ہ ہزار پندرہ ہزار اور سات ہزار پانچ سوہ ہے یہ پڑے ہوئے تھے اور وہ ابھی تک ان کو ایکسچینج نہیں کرا سکے تھے اس لیے کیونکہ تیس جون دو ہزار بائیس کو گزرے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی بھی اپنا موقف نہیں دیا تھا کہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں اور جن کے پاس یہ بانٹ پڑے ہوئے تھے وہ بھی پریشان تھے اور ان کو آفرز بھی کی جاری تھی کہ آپ ہاف پرائز پر یا اس سے کم پرائز پ پر یہ بانٹ بیچ دیں تو مجھ سے بھی پوچھا گیا میں نے کہا ابھی آپ رکیں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دے اور اب فینانس منسٹری کی طرف سے نوٹفکیشن آ چکا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بیڑر پرائز بانٹ ہیں دس کانٹینیوڈ پرائز بانٹ ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فیزز میں جن کو دس کانٹینیوڈ کیا گیا تھا باند کیا گیا تھا ان کی لاسٹ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے تیس جون دو ہزار تیس کر دی گئی ہے اب کاف خیلی ٹائم ہے آپ کے پاس چاہئے وہ ویڈ سیز ہیں یا لوکل ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان پرائز بانٹ کو ایکسچینج کر لیں تو دو ہزار انیس سے یہ پرائز بانٹ فیزز میں ڈیس کانٹینیو کیے گئے چوبیس جون دو ہزار انیس کو چالیس ہزار پرائز بانٹ جو ہے پرائز بانٹ پرانا پرائز بانٹ دس کانٹینیو کیا گیا اس کے لئے ٹائم دیا گیا آپ کو اس کے بعد پچیس ہزار پی والے کی باری آئی اور اس کو دس دی سمبر دو ہزار بیس کو نوٹف آیا جس کانٹینیو کر دیا گیا اور ان ان دونوں کی جگہ پر پریمیم پرائز بانڈ یا ریجسٹر پرائز بانڈ ایشو کیے گیا ہے جو کہ آپ کے سی این ای سی پر ایشو ہوتے ہیں آپ کے بینک کاؤن کے ساتھ لنک ہوتے ہیں لیکن جو بیرر پرائز بانڈ زیادہ ہیں وہ آپ کے سی این ای سی پر ایشو نہیں کیے جاتے ہیں اسی طرح تیسرے فیز میں سات ہزار پانچ سو اور پندرہ ہزار پرائز بانڈ جو بیرر نویت کے تھے ان کو ڈس کانٹینیو کیا گیا اور ان کی جو ڈیٹ تھی وہ اپریل دو ہزار اکیس میں ان کو ڈس کانٹینیو کیا گیا اور ان کے ڈرا سے کچھ دن پہلے ہی ان کو ڈس کانٹینیو کیا گیا تھا تو ڈیفرنٹ فیزز میں ان کو ڈس کانٹینیو کیا گیا اور ان کی ڈیفرنٹ ڈیٹس آپ کو دی گئی کہ آپ ان کو تین ڈیفرنٹ طریقوں سے ایکسچینج کرا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ ان کے اگنسٹ پچیس ہزار یا چالیس ہزار والے پریمیم پرائز بانڈ بھی پرچیز کر سکتے ہیں ان کو جمع کرائیں اور ان کے اگنسٹ پریمیم پرائز بانڈ لے لیں دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نیشنل سیونگ کی جو پروڈکٹس ہیں جیسے دیفینس سیونگ سارٹفکیٹ ہے یا سپیشل سیونگ سارٹفکیٹ ہے وہ آپ پرچیز کر لیں تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ان کو کریڈٹ کر دیں جمع کر دیں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائیں گے اسی ٹائم جیسے ہی آپ ان کو جمع کراتے ہیں امپورٹن بات یہ تھی کہ ان پرائز بانڈ کے اگنسٹ آپ کو کیش نہیں دیا جا رہا تھا یعنی جیسے آپ کاؤنٹر پر پریزنٹ کریں اور آپ کو کیش مل جائے یہ والی سیچوشن نہیں تھی آپ ان کو ایکسچینج کرا سکتے تھے جو تین دیفرنٹ طریقے میں نے بتایا ہے اب آپ کے پاس سفیشن ٹائم ہے تیس جون دوہزار تیس تک کا ٹائم ہے آپ ان کو لازمی ایکسچینج کرا لیں ادروائز شاید کوئی اور ڈیٹ نہ مل سکے کیونکہ دوہزار انیس سے آپ کو مسلسل ڈیٹس دی جا رہی ہیں تو اسی طرح جو پرانے کرنسی نوٹسے دس پچاس سو اور ہزار پہ والے ان کی ڈیٹ بھی ایکسٹینٹ کر دی گئی اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک کر دی گئی ہے وہ بھی کالی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو ہوپلی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی شکریہ اللہ